اسلام علیکم میں ہوں کیسن زیر اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ کیسر ٹی وی معذرز ناظرین ٹیپ بال کرکٹ نے پاکستان کو بہت سے نامی گامی پلئر دیئے جن میں وسیم اکرم حارس راوف محمد عامر شامل ہیں اور اس وقت ٹیپ بال کرکٹ میں پاکستان کے نمبر ون پیسر جو کہ اپنی رفتار سے اس وقت ٹیپ بال کرکٹ میں بہت زیادہ مشہور ہیں عمری پیسر کے نام سے جانے جانے والے فاسٹ بالر جو کہ ٹیپ بال کرکٹ میں اس وقت 145 سے 150 کی رفتار سے لگاتار بالنگ کروا رہے ہیں اور یہ ٹیپ بال کرکٹ میں اس وقت پاکستان کے سب سے زیادہ تیز بالر ہیں عمری پیسر کا سامنا ایک میچ کے دوران جب بابر آزم سے ہوا تو انہوں نے بابر آزم کو کلین بورٹ کیا ٹیپ بال کے علاوہ اس وقت عمری پیسر ہارٹ بالوی کھیل چکے ہیں ایک انٹرویو کے دوران عمری پیسر کا کہنا تھا کہ آج کل کرکٹ سپیچلی ٹیپ بال کرکٹ صرف بیٹسمنوں ہی کے لیے بنی ہیں کیونکہ آج ہر ایک چھکے اور چوکے دیکھنا چاہتا ہے بہت زیادہ چھکے دیکھنے کی وجہ سے جو پیچھ لگائی جاتی ہے وہ بائیس قدم کے وجہے ستائی سے اٹھائیس قدم لگائی جاتی ہے اس کے علاوہ بال بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے جس کو کہ ہاتھ میں گریپ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں تو بالرز کا بچنا بہت ہی مشکل ہے عمری پیسر کا کہنا تھا کہ جہاں بیٹسمن کے لیے سولیات ہوتی ہیں وہاں ہی بالرز کے لیے بھی پراپر چانس ہونا چاہیے ناظرین آپ کے خیال میں کیا عمری پیسر کو پاکستان کی نیشنل ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے یا نہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آرہ سے ضرور نوازی ہے کرکٹ سے جوڑی کوئی بھی خبر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ